نحمد حوالی صلی اللہ رسول کریم محمد رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشالی صدری ویسلی امری ولد ملسانی افتو قولی صدق اللہ ملان اللہ زیم سٹیج پہ بی جی آئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جن سیکٹری صاحب فارم سپیکر اسد بائی ایم وی ایم اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور علی محمد خان لگتا ہے کہ جیسے کوئی بشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا میرے بالکل پیچھے بٹھا ہوا ہے آپ کا پھر میڈیا کا تمام جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ایونٹ کے اور پھر بالخصوص لیگل فیٹرنٹی پی ٹی آئے کے ویل ویشرز آپ سب کا بہتے اسلام علیکم ورحمہ وبرکہ آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگینائزرز کو کہ مجھو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری درتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق مرد مجاہد مرد کلندر جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا بیچ میں کالی آندھی آئی طوفان آیا لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں ابھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے تو اسلاموفوبیا اب انسانی تاریخ کو ڈھالیں انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار ظلم بربریت اقائد ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کونکر کرنا تھا پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسپ ڈیولپ ہوا نیشن سٹیٹ کانسپ کو ڈیولپ ہونے میں کافی چھ سات سو سال لگے اور پھر ایک بڑی ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے سکسٹین فورٹی ایٹ میں بیلفرڈ میں سیونٹینت مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی اور پھر وہ بات سکسٹین ایٹی ایٹ گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کے بلڈلیس ریولوشن تھا اور انگلستان میں بغیر ایک کترہ خون بہے جیمز ٹو بھا گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی اور جس کی جو بیچ سولہ سو اٹھاسی میں بویا گیا تھا آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو میں واپس اپنے مدے کی طرف آتا ہوں دو جنگ عظیم ہوئی لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی بدکسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا پھر لیگ آف نیشن کے فلیور کی ورسیل سٹریٹی نائنٹین نائنٹین is a classic example لیکن میں واپس آتا ہوں جب یو این نائنٹین فوری فائیف میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک نائنٹین فورٹی ایٹ میں ففٹی ون فورٹی نائن کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچھ کیا تو امت نے اس کو ریجیک کیا لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوت کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی سو سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے میں بدقسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں ان تک کوئی رسائی نہیں تھی ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن لیگ آف نیشن ہو اس سے پہلے ہو اور پھر یو این ہو نوٹ ایون ونس ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن نہ کوئی ایسی سوچ نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی بین الاقوامی ہمہنگی انٹر فیتھ ہامنی کا وہ کانسپ ڈیولپ ہوتا تو ہیٹس آف لیڈر آف مائن سلام ہے اس ماہ کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ایک ایسا آئیڈیا پچھ کیا ایک ایسی سوچ دیا اقوام عالم کو کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاڈ ٹیلنٹ یوکے گاڈ ٹیلنٹ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں وہ لوگ ہماری ایمنائزیشن ہو ٹرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیوز ہوں تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی پہلی دفعہ لوجیکل پرو ایکٹف طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ چار سال ہو گئے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایکزامپل ہے تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی سمیراری ہے ہم نے انگیج کرنا ہے ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے hate the sin not the sinner that needs to be our ultimate approach ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہم نے سب کی عزت کرنی ہے but کبھی بھی دین پر اللہ پر اللہ کے محبوب پر انسانیت پہ پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی compromise نہیں کرنا this needs to be our ultimate approach and in the end all I would be emphasizing on میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس fundamental right ہی نہیں ہے جو moral right ہی نہیں رکھتے ان سے اگر کوئی expect کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو تو I once again would urge and emphasize اپنی leadership کو کہ ہم نے ایسی events arrange کرنا ہے ہم نے universities کو youth کو engage کرنا ہے ہم نے ہر segment کو reach out کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ exemplary initiatives اور دنیا کو جوڑ دے کے حوالے سے پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے اگر کوئی vision ہے تو it start and ends at عمران خان عمران خان is the hope عمران خان is the future عمران خان is the pride of not only پاکستان but he is the pride of the entire رما long live humanity long live عمران خان long live پاکستان thank you so much